اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل سکون رزا اپنے گھر والوں سے نراز ہو کر حمدان کے گھر آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے اور حمدان کو بھی پتا دیا کہ وہ گھر والوں سے کچھ نہ کہے اس طرح حمدان مجبور ہے اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاتا تو دوسری طرف اہنا بھی اپنے رشتے کو لے کر بہت پریشان ہے کہنے لگی رزا نے کچھ ہی دنوں میں میرے دل میں اتنی چگہ بنا لی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن سا لگنے لگا ہے میں ڈرتی ہوں کہ اگر میری عثمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی کیونکہ رزا کے بغیر نہیں جی سکتی اب اب آئیما بھی اپنی بہن کی فیلنگز کو خوب سمجھتی ہے اور پھر ماں بھی اس لیے انہوں نے ہر فیصلے کا احتیار اینا کو دے دیا کہ اس کی زندگی ہے وہ جو چاہے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے لیکن ماں بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے لیکن جنگ کا آغاز بہت ہی پورا مند طریقے سے ہوتا ہے لیکن احتتام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے بہت سی تباہیاں ہو جاتی ہیں ایسے ہی محبت کا انجام بھی بہت ہی بھیانکناک ہوا کرتا ہے ماں چاہتی ہے کہ بیٹی کی محبت کا انجام بھی اچھا ہی ہو اس لئے کہنے لگی کہ رضا کو کول ملاو سے بات کرو لیکن رضا کا فون نہیں مل رہا تھا اب اینا نے فیصلہ کیا کہ وہ کراٹھی جا کر رضا سے ملے گی کیونکہ محمود صاحب اینا کی شادی جلدی سے کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ رضا سے ملنا چاہتی ہے اور اس کو کہنا چاہتی ہے کہ وہ جلدی سے رشتہ بھیج دے ایسے میں ماں بھی بیٹی کا ساتھ دیتی ہے اور اسے اپنی دعاوں میں رخصت کرتے ہوئے کہنے لگی شام ہونے سے پہلے گھر جلدی آ جانا کیونکہ تم جانتی ہو تمہارا باپ آ کر سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھتا ہے یہاں پر اینا انہیں تسلی دیتی ہے کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے گی اب اینا اور اینا دونوں بس ٹوپ پر جاتی ہیں اینا بہن کو رخصت کر کے وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر ان کی بدقسمتی کہ عثمان اینا کو اکیلے گھر آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اینا اور اینا میں سے کوئی ایک بہن بزار جائے یا کسی بھی جگہ پر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو دونوں کٹھے ہی نکلتی ہیں اب اینا کو اکیلے آتے دیکھ عثمان کو شک ہو گیا کہ اینا ضرور کسی سے ملنے گئی ہے اس لیے وہ اینا کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ گیا اور یہاں پر اینا نے آ کر دروازہ جو بند کر لیا تو فوراں سے پہلے وہ غصے سے دروازہ بجاتے ہوئے کہنے لگا دروازہ کھولو مجھے اینا سے باک کرنی ہے اب یہاں پر اندر ماں اور اینا دونوں درسی چاہتی ہیں کہ اینا تو گھر پر نہیں لیکن عثمان بہت ہی غصے میں چلانے لگا تو اینا کو دروازہ کھولنا ہی پڑا دروازہ کھولا تو وہ اینا کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے کرتا ہے اور آ کر اینا کو آوازیں لگانے لگا یہاں پر اینا اسے نظر نہیں آئے گی تو خوب تماشا کرے گا کیونکہ اینا تو دوسری طرف بس میں بیٹھ کر رزا کے پاس جا رہی ہے آہرکار اینا رزا کے دیئے ہوئے اڈریس پر پہنچ ہی جاتی ہے جہاں پر رزا اینا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن پھر رزا چونکہ حصلت کا اچھا نہیں ہمیشہ ہی لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے انہیں اکیلہ دیکھ کر ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا ہے اور یہ آج سے نہیں کر رہا پہلے بھی کئی لڑکیوں کو اس نے حراز کیا جو کہ ہمدان بھی جانتا تھا اور اس لیے وہ اینا کی وجہ سے رزا کو بار بار روکتا تھا لیکن رزا باز آنے والوں میں سے نہیں آہرکار وہ اینا کی زندگی حراب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جب اینا اپنا سب کچھ لٹوا بیٹھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی کہ واپسی کیسے جائے گی اب ہمدان اینا کو لے کر واپس جائے گا اس سے پہلے عثمان وہاں پر تماشا کھڑا کر چکا ہوگا تو فرنڈز آنے والی ایک ساتھ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اس سکون بھڑے ڈرامے میں بے سکونی اب جا کر آئے گی آپ کو اس آنے والی اپیسوڈ کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیال نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت سانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ